انڈیا اللہ جرم کے خلاف آبادز کلو 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 کھا کرنکا مجڈے سندری کلو کا مادر مجڈے موسیقی لکھٹا اوٹ جا ملیے اوہرے ہو گئی اوہرے ہو گئی کیوں گئی تری چہری پرتا پسینے کیوں ہیں پھرسہ وہی سمنا دے کیا نہیں دونے یار بارہ سال ہو گئے اب تو پوتا دے کیا دیکھتا ہے دوت اپنے میں گرا کے گھر ٹائم ہو گیا چاچا چھتی چکچولی تیز کر لے میں تو بھر نام نے رولا ڈال دیں اے 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 کئی تیرا ٹائم اے اٹھنے کا سویرے سات بجے گراہ کاتے ناشتہ کرنے کے لئے تو آٹھ بجے اٹھ رہے ہیں اب ناشتہ کر رہے گا ان کو کیوں رولا پا رہی ہے اٹھ تو گیا رات انہوں ایک بجے تک دینہ روندہ سی کھدے شکایت کتی تو اساہان کر رہے ہیں میرے اوپر تیرہ رہنا فری کھانا فری سب فری فیر بھی اساہان کر رہے ہیں بتاؤ جرہ چی آپ کو اثنی پروبلم ہے نا میرے سے تو جا رہا ہوں میں حساب کر دو آپ میرا اوہ رکھ پتر اے نراج ہو جاتا ہے تو مینٹ مینٹ میں گصہ مان جاتا ہے میں تمہ جا کر رہی تھی تیری ماں جائسی ہوں پتر چلنا راج مہ تو آلو بالدے چاہے تھوڑا تھوڑا کیا کرنا تھوڑا مارو نمبر کورٹر اڈی ہے اوہ ارون ماریان ہوں پتر رات کہ لیا مجرد رہی ہے آرہ آپ کو کیا لگا دوں؟ کیا ملے گا؟ آپ نے مل جائے گا چھائے کوفی ڈا آملیٹ پراتھا آلو پراتھا پنیر پراتھا اور مین گوٹس پر آپ کو مل جائے گا دال دلدار کا پالک پنیر پرچی پنیر مسالہ آپ نے ہا کی بیرانی اگرام فیموس ہے جو بھی چاہیے وہ مل جائے گی آپ کو چکن بیرانی ویش بیرانی پریر بیرانی اینڈا بیرانی جو بولو وہ لگا دوں گا اے واہ ہاتھوں میں تو جادو ہے لے ایک پیک لگا لے نہیں نہیں وہ لگا لے اب تو تو بڑڈا ہو گیا اے کانا نہیں لگا نا سمجھنی آتا ایک بار میں نہیں پینی اور کسمات کا گستہ چڑھا رہتا ہے در کو اے یہاں رہا ایسا ہی اندر ہی اندر گھٹا نا تو بھر جائے یہ آسانی سے نہیں مروں گا نا ایک قطع کر کے مروں گا نا اے سمتو اے بارہ سال سے سجی دیکھ رہا ہوں ایک ہی سپنا دیکھتا ہے ایک ہی بات کہتا رہتا ہے کتل کرنا ہے کتل کرنا ہے اے کس کا کتل کرنا ہے بھائی بتاتا کیوں نہیں ہے جہا دیکھتا ہے تو سپنے میں مجھے اب بھی یاد ہے جب تُو پہلی بار مجھے ملاتا ایلو اپنی گرہم گنا مد رکھولی چاں اب بتاؤ گووی دے پرانٹھے آلو دے پرانٹھے کی چلے گا لے بھائی آنمان مانٹی کا سپنا ہے لے آئے میں آ رہی ہیں ایک منٹ دیکھا بڑی مہنگی ہوگا ہی سب جی مہنگی ہوگی ہیں اے کام کرو نا اوہ ہم کو بھی ریٹ بڑھانے پڑھیں گے کھانے کے بیلنس تو کر کے چلنا پڑھے گا نا کی یہ کہہ رہی ہیں آجا اوہ یہ کون ہے اے اوہ کون ہے تُو اوٹ کون ہے تُو بھار نکل تجھے مت مارو مروائے گئے کسی ابھی کے ابھی نا تھانے میں جا کے جمع کروا کے آؤ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لائے ہو اسے اوہ ٹھہر جاڑنا بھار آیا بیٹا آجا 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 نیک کوئی بات نہیں ہے آجا نہ میں بتا پاؤں گا اور نہ آپ سمجھ پاؤں گے جو بے خاطہ جو بے گورے جو بے گرہ ہاں 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 لڑا گر گیا ہاں 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 میں کیا ادھر کیا کھڑے ہو روٹی تیا رہا آجو گرم گرم پھلکے کھالو کیوں ہوا یا کیا سوچرہوں ارویند کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کے اندر کوئی بہت بڑا دکھ ہے جہ چھپا کے رکھا ہے بتاتا ہی نہیں ہے پر اب تو ایک نئی بات کہنے ناگا ہے کیا کسی کا قتل کرنا ہائے میں مارگی کس کا قتل کرنا ہے اس نے پتا نہیں بتاتا ہی نہیں ہے اب کوئی بات تو ہے اپنے سینے میں دبائے ہو گئے بارہ سال ہو گئے اپنے کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتایا نی 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 میں تو کہتی ہو پہلی فرصت میں اس کی نوکری کہیں اور لگوا دو آپ پتا چلی یہیں تابے پہ کسی کا قتل کر دیا تو وہ یہاں کس کا قتل کرے گا وہ آپ تو چلے جاتے ہو مانڈی پیچھے کلی میں رہ جاتی ہوں میرا ہی گلا کٹتا تو آپ نہیں کہنا آکے پر نام کو تو چنگی پلی چھڑکے گیا تھا اس کا گلا کٹا ہوا ملے پر آپ کہہ رہے ہو کس کا قتل کرے گا میرا ہی کرے گا دیکھ لے نا اوہ چھپ کر ترسے کوئی بات باتانا ہے بے کار ہے نی آپ نہیں تو بولا چل، چل، چل روٹی بھی چل، چل، چل موسیقی ہاں کریا یہ تونے بس 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 chunk کونس کرا ہے بچ چیوں سبج کاٹ رہا تھا ہاں مجھے مدد کرنا چاہتا تھا میری مدد کرنا چاہتا تھا پیٹا ہمیں اس سے پرومیس کر تو آج کے بات کبھی بھی چاہکو کا استعمال نہیں کرے گا ہاں پکا آگے ہو ہرون پیٹا میں جب تک نہیں بولاؤنا تو باہر مت آنا یہیں رو وہ آدمی کون ہے جو آپ سے ملنے آتا ہے پیٹا تو نے ان سب باتوں پر دھیان مد دیا کر ہاں اور تجھے اپنی پڑھائی پر دہان دینا ہے سمجھا ویسے بھی ٹیچر بول رہی تھی تیرے مارکس کم آتے ٹھیک ہے سنو وہ پھر آ رہا ہے ممی آپ اسے تر ڈڑھتے کیوں نہیں نہیں بیٹا تجھے ویڈیو گیم پسند دینا تو جا کے سونو کے گھر میں ویڈیو گیم کھیلا اور وہیں کچھ کھا لینا اور بیٹا جب تک میں تجھے نہ بولاؤ تو واپس مت آنا ہوں ٹھیک ہے جا سنیے جی ابنا آپ کو یہ سب بند کروانا ہوگا ہر وین دب بڑا ہو رہا ہے اسے پوچھ رہا تھا کہ ممی وہ آدمی کون ہے جو آپ سے ملنے آتا ہے دیکھے جی اگر اس کو بند بھی لگ گئی نا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں اپنی جان دے دوں گی دیکھنا تو کیا اسا مجھے اچھا لگتا ہے تم تو جانتے ہو نا کہ اگر ہم نے اسے منع کیا تو ہم سڑک پر آ جائیں گے ہاں تو آ جائے سڑک پر بوکے رہیں گے نا میں سہلوں گی لیکن اگر میرے بیٹے کو اس بات کی بند بھی پڑ گئی اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں خود کو کچھ کر لوں گی لیکن اس کے قرضے کیا کیا کرو میں بتاؤ ہم اس کو بولو ہم دے دیں گے جب ہم سے ہوگا ہم دیں گے لیکن اب یہ سب بند کر آ میں آپ کے ہاتھ جھوڑتی ہوں مطلب تُو تب سے لے کر اب تک گھر نہیں گیا مجھے ماں نے قسم دی تھی میں نے ڈر تھا کی میں چھوٹا ہوں تو کہ وہ مجھے بھی نہ مار دے میں نے Banker پاپا 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 Schulen Parliament PlayStation ممی آنکے گو لو ممی 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 یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا آہ ہرنگ 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 بس بس جیدہ مست سوچ اب تو بڑا ہو گیا طاقتور بھی پرکتر میرے کو لگتا ہے تیر کو ایک بار اپنی ماں سے ملنے جرور جانا چاہیے اس نے کھنی ماں کو بھی جر کھڑے کھڑے کہانیاں بناتے رہے بس چل سبیرے میں چلتا ہوں یہ ہے یہ ہے بس اس پل کے بعد ہی میرا گاو چالو ہوتا ہے اچھا چل پر بیٹھ بس 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 یہی ہے یہ 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 میرا سکول ہے میرا سکول ہے یہ میں یہی پڑھنے آتا تھا اسی گلی میں گھر ہے میرا چل چل بیٹھ بیٹھ یہی سکول ہے میرا چل چل اندر چل اپنی ممی کو پہچان تو لگا نا جی وینہ جی لینی جی میرا نام تو شوبہ ہے اپ لوگ کون یہ وینہ جی کا بیٹا اروند اروند کتا بڑا ہو گیا میں اس کی چاچی ہو جی میں بھی کتنی پاگل ہوں یہ کیسے پہچانے گا اس نے تو کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں آجا بیٹا آجا اندر آپ بھی آئیے 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 بیٹا آپ لوگ بیٹھیں میں دیدی کو بلا کر لاتی ہوں بیٹھو ارے بیٹا تھوڑا تو کھا لے تو باگ میں کھیل نہ ہاں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا آجا راج بیٹا ہاں کیسا لگا اچھا ہے نا تو تو کھیل بھی اور کھا بھی کوب Thomson آپ کو کچھ کرboys ہاں کیونک درمنا مت میں ہوں نا دیدی پہچانا آپ نے اسے اپنا ارون آپ کا ارون کون ارون کون ارون دیدی آپ کا بیٹا ارون جو بارہ سال پہلے کھو گیا تھا دیرا بیٹا ہاں دیدی آپ کا بیٹا ماں ماں میں ارون آپ کا بیٹا آپ یہاں کھلا دے دے مجھے اور یہاں پڑھائی کے لیے مار دے بھی دے یاد آیا میں چھے تو کچھ یاد نہیں آرہا ماں ماں پہلے پتی کے جانے کا گم اور پھر بیٹے کو کھو دینے کا سردوہ اور اسی وجہ سے ان کی یاد داشت بھی چلی گئی اس لئے ہم ان کے ساتھ رہنے لگے ان کے پتی کا تو مڈر ہوئا تھا نا جی ہاں تو پھر قاتل کا کچھ پتا چلا کون ہے نہیں نہیں پولیس نے تلاش کرنے کے بہت کوشش کی پر بد قسمتی سے وہ سے ڈھونڈ نہیں پائی اور ہم لوگوں نے بھی بہت ڈھونڈا پر افسوس آپ کو پتے یہ کون ہے اپنا ارون اور ان بھائی صاحب نے اس کو بارہ سال تک اپنے پاس رکھا اور یہ ہی انہیں آج ہمارے پاس واپس لے کر آئے ہیں وہ ڈر گیا تھا ہمارے پاس ہی رہا ہے اتنے دن تو اتنے سال تک باہر رہا ہمارے پاس کیوں نہیں آیا تو اور تو ایک دم بھائی صاحب جیسے دکھ رہا ہے اتنا بڑا ہو گیا یار تُ مجھے پہچانا ارے شام تیرے شام چاچا کیسے پہچانے گا تُو تو مجھ سے ملائی نہیں اتنے سالوں تک ہے نا چل کوئی بات نہیں اچھا تُو ابھی آ گیا اب شاید تیری مہا ٹھیک ہو جائے گی دھنیا بات آپ کا آپ نے ہمارے عربیند کا بہت خیال رکھا آپ کا بہت بہت دھنیا بات مساف��னும் wearsatal não du 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 موسیقی موسیقی آزر نمسکار میں ہوں آمیت پچھوری اور آپ دیکھ رہے ہیں crime alert آزر ہوں آپ کے سامنے لے کر ایک دل دہلانے والی سچی کہانی یہ کہانی ہے ایک ماسوم بچے کی جس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اس کی ماں کو پرطاڑت کر رہا تھا اور تو اور اس شخص نے اس کے پتا کو گولیوں سے بھون دیا تھا یہ قصہ ہے دلی سے سٹے دادری گاؤں کا جہاں اروند نام کے دس سال کے بچے کے آنکھوں کے سامنے یہ درگٹنا گھٹی اور وہ بچہ بارہ سال تک اس گھٹنا کا ترد اپنے سینے میں پالتا رہا آخر کیا وجہ تھی اور کون تھا وہ گمنام قاتل ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے بارہ سال بعد اروند مانگی کے ساتھ دادری گاؤں آیا اس کے سامنے کئی کھلاسے ہوئے آئے دیکھتے ہیں یہ کون ہے میرے ساتھ بچہ ارے تم یہ دیکھو یہ بچہ کتنا پیار ہے ہے نا تصویر مجھے بہت پسند ہے پتہ ہے جب بھی میں اس بچے کو دیکھتی ہوں یہ مجھے میرے جیسا ہی دیکھتا ہے دیکھ رہا ہے نا آپ جانتے ہیں اس بچے کو نہیں میں نہیں جانتی یہ کون ہے لیکن جب بھی میں اس کا چہرہ دیکھتی ہوں یہ من کو بہت سکون ملتا ہے اس کی آنکھیں اس کی ماسون سی مسکرہت اس کو دیکھ کر من بہت خوش ہو جاتا ہے کاش میں کبھی اس بچے سے مل سکتی تھی کھا پتہ کیا پتہ کی وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی سب کی آنکھیں اسے پہچان نہیں پہ رہے کیا چھوڑیے یہ سب دیکھیں میں آپ کے لئے کیا لائے ہوں اے واہ تو بہت زندر ہے لیکن تم یہ میرے لئے کیوں لائے ہو جب میری نظر اس پر پڑی تو مجھے لگا کہ یہ آپ کی اوپر بہت سندر لگے گی ماں تم جب بھی مجھے ماں کہتے ہو نا مجھے سنکر بہت اچھا لگتا ہے چاچا بہت سندر لگتا ہے چاچا پر ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے کہ اس کی یاد آشت واپس نہیں آئے گی لیکن ابھی تُو آ گیا ہے نا تو اپنی ماں کا دھیان رکھ شاید باب ٹھیک ہو جائے گا اور اپنی چاچی سے مل لے اور اپنی ماں کی دوائیاں دیکھ لیں کون کون سی ہیں دوائیاں رکنے نہیں چاہیے چاچا آپ کو بھی نہیں پتا کی پاپا کو کس نے مار رہا تھا نہیں بیٹا تمہارے پاپا کی ڈیتھ کے بعد پولیس نے کاتل کو بہت ڈھونڈا لیکن کچھ بھی پتا نہیں چلا اور تو اور ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا تم بارہ سال کے بعد آیا ہو پھر چاچا جیسے جیسے میں بارہ سال بہت آیا ہو ہو سکتے ہمیں وہ کاتل بھی بارہ سال بہت مل جائے چاچا میں نے میں نے دیکھا تھا چاچا یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم کاتل کو جلدی ڈھونڈ لیں گے پولیس بھی بہت پریشان ہے اتنے سالوں سے کاتل کا پتا نہیں چل رہا ہے ہم اس بار میں باد میں بات کرتے ہیں تمہیں سا کرو اپنی چاچی سے پتا کرو دوائیاں کون کو سینہ آنی ہے لے کے آو لو جی آپ کی دال پھرائی جی آلو بھو بھی گھر اوی ارنام کی ہویا آپ کو ارون کو وہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا وہ گھر ہے اس کا وہ گھر تو ہے پر اس کی جان کو خطرہ بھی تو ہے وہاں پہ اگر اس کے پیوکے کاتل کو پتا چلیا کی وہ وہاں ہے تو بارہ سال میں پولیس کے سامنے تو آیا نہیں اب کسی آئے گا بارہ سال سے اس کے پیوکے کاتل کو یہ بھی تو نہیں پتا تھا نا کی ارونڈ نے اس کو کتل کرتے ہوئے دیکھا ہے رب کرے ارونڈ نہ کسی کو یہ بات نہ بتایا تو میں آپ کو ابھی بھی کیہ رہی ہوں آپ جا کے اس کو لے کے آؤ میرا دل کا براہ رہا ہے آپ لے کے آؤ اس کو اے بھی نہیں سوچ وہ آئے گا ضرور آئے گا تو کب آئے گا کب آئے گا میں نے دسو جب اس کو اس کے پیتا کے کاتل کے بارے میں پتا لگ جائے گا یہ آدھا گیلو دے دیجے اور آدھا گیلو گاجر ارونڈ ایک کام کرو جب تک میں سبجیاں کھریتی ہوں کب تک نہ تم ممی کی جا کے دوائیاں لے آؤ یہ لو یہاں سے لانا یہ سب اور یہ پیسے بھی لے جاؤ چلدی سے پھنگ لے آؤ جاؤ بھئیہ یہ دوائی چھئی ہے پھنگ کتنا ہوئی ہے اس کا ادھے سو روپے اور گاتل کا کچھ پتا چلا یہ تب کچھ پتا نہیں چلا یہ بار بس ممی ٹھیک ہو جائے نام کے بعد یہ دورا کام بھی پورا کروں گا وہ کاتل کئی بھی چھپا ہوگا نا اسے صرف خود نکھالوں گا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا ہاں آپ بھی اپنا خیال رکھے گا رکھتا ہوں میں فڑا کیا کرنا بیا ٹھیک ہے اے شو بھا میرا ٹاول آنا چاچی کام کر رہی تھی تو میں لے آئے موسیقی 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 دیدی ایسے کیسے نہیں کھانی اور اگر دوایی نہیں کھاؤگی تو ٹھیک کیسے ہوں گی کھا نا اب جید نہیں چلیے کھائیے دوایی میرا من نہیں کر رہا یہ دوایی کھانے کو دیدی دوایی کھانے کیلئے من نہیں کرندا دوایی ٹھیک ہونے کیلئی کھائی جاتی ہے چلیے اب جید چھوڑیے کھائیے سے چاچی لائیے میں کھلا دیتا ہوں دوایی ٹھیک ہے ویسے بھی نا تمہاری مامی بہت زدی ہوئی ہے لو اب تم ہی کھلاو ان کو یہ لو یہاں سے کھلا دینا ٹھیک ہے میں کام کر دی ماں دوایی کھالی چھے پلیز تو مجھے ماں کیوں بول رہا ہے موسیقی اچھا آپ دوایی مت کھائی کم سے کم دودھ تو پی لیجی اور ہاں میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے دوایی نہیں کھائی پراؤمس ہاں یہ ٹھیک ہے کسی کو بھی مت بتانا میں نے دوایی نہیں کھائی تم تو بہت اچھے ہو بیسے یہ کس کام آتی ہے دوایی آپ لینے آئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کس کام کی ایک بار آپ بتا دیزے نا یہ نا دپریشن کی دوایی ہے اور اس کو زیادہ کھانے سے یادہ شلی آتی ہے اب پوچھنا نہیں چاہیے بیسے کھا کھانا تو آپ کہہ رہے ہو کہ اگر یہ دوایی ہم نے کسی کو زیادہ کھلائی تو اس کی یادہ جا سکتی بلکل مابسی پر آپ ٹھیک ہو جاؤ اس کے بعد میں آپ کے ہر دکھ کا بدلہ لوں گا موسیقی جیسے میں بارہ سال باد ہوں ہو سکتا ہے نہ کہ ہمیں کاتل بھی بارہ سال باد مل جائے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ بایا چاہتا ہے پر وہ وہ لمبا بلکل آپ کے جتنا لمبا ہے موسیقی شام میں تیرا بڑا بھائی ہو یاد چھوڑا تو رحم کر پیسے کے بیچ میں کوئی بھائی بھائی نہیں ہوتا ہے سمجھے تین سال ہو گئے ابھی تک تم لوگ میرا پیسہ نہیں چکا پائے ہو لیکن دیور جی ہم آپ کو دو لاک سے زیادہ تو بیاج دے چکے ہیں ابھی ہمارے پاس بیاج دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن ہم آپ کو دے دیں گے آپ کے پیسے آپ کو دے دیں گے لیکن مددل تو باقی ہے نا ابھی بھابی موسیقی آج میں پورے پیسے لے کے جاؤں گا ورنہ ورنہ کیا کیا کر لے گے تو دھمکی دے رہا مجھے چل نکل نکل جاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں شام شام بات کرتے ہیں نا بات بات کرتے ہیں نا پیسے نکال آج پورے پیسے نکال دیور جی دیور جی آپ نے کچھ مک کیجی کہ آپ جو بولے کہ ہم وہی کریں گے آپ نے کچھ مک کیجی چھوڑ دیجی ٹھیک ہے ہاں جب تک تو پیسے نکال آج پورے پورے پیسے نکال آگے کیا کر Dro� پیسے نکال آج پیسے کیا کرتے ہیں پھر کیا ہوا ماں تو بڑا ہو رہا تھا اور تو نے اس بات کو لے کر سوال کرنا شروع کیا ہرون میں بہت ڈر گئی تھی پجھے لگا کہ کہیں تجھے اس بات کی بھنک پڑ گئی کہ تیری ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تمہیں تیری نظروں میں نہ گر جاؤں بیٹا اسی لئے میں نے جب تیرے چاچا کی شرط کو ماننے سے منہ کیا تو اس بات کو لے کر تیرے پاپا اور چاچا میں بہت بڑا جگرہ ہو گیا تھا اور پھر وہ منہوز دن آئے اب تو یہاں پہ گھر پہ نہیں آئے گا جتنے تیری منمانی کرنی تیر اب ان کے تک تو دیکھے جانے تو میرے پیسے واپس کر دو میں کبھی نہیں آنگا یہاں پہ اور تو پیسے دینے سے میں نے مانا کیا کیا تو دے کے میرا کنم چال ہو گئے ہیں دے دھونگا ہے نا میں دے دروازہ خور ورنہ میں اندرہ آکے جان سے بات دوں گا پیٹا جب تک میں نے یہ بڑھاؤں پہار مات آنا ٹھیک ہے تو اندر چاہتے ہیں ابے کھول دروازہ دے دے دروازہ خٹ کٹ آرہ ہوگا کہاں مر گیا تھا دے درازہ دروازہ خٹ کٹ آرہ ہوگا چھوڑا میری بیوی ابھی ہے اب یہ تیری سے زیادہ میری ہے شام تو زندگی برا ساتھ ہے اس کے ساتھ چھوڑا مجی شام چھوڑی سے چھوڑا مجی چھوڑا مجی چھوڑا روک 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 چھوڑا 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 نا مہترہ دا جون لیلوں گا تیرا مجھے میری بیو پہ ہاتھ ڈالا نا میں تجھے زندگی چھڑوں گا مہترہ دے تجھے میں تجھے کھونا نہیں چاہتے گی میں ڈھر گئی تھی کہ وہ تجھے کچھ کر دے گا اسی لئے میں نے تجھے اپنے سے دور کر دیا اور کہا کہ کبھی واپس مت آنا بس ماں اب میں آگیا کس چاچا کی تو نہیں بیٹا بہت خطرناک ہے اور اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے تجھے نہیں چھوڑے گا بیٹا کہیں تم نے اس سے کچھ کہا تو نہیں نا کچھ نہیں تھی بس سوچا تھا کہ ایک بار آپ ٹھیک ہو جاؤں اس کے بعد مجھے جو کرنا ہے وہ تو میں کروں گا اور ماں آپ آپ نے کچھ انتا مات کرو مجھے کچھ نہیں ہو گا میں بڑا ہو گیا لیکن بیٹا میں نہیں چاہتی کہ تو اس سے کچھ بھی کہے اسے پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے کہ تجھے کچھ پتہ ہے میں تجھے کھونا نہیں چاہتی ہوں نہیں میں تجھے نہیں گو سکتی ہوں ماں وہ اب اپنے چاچا کا کتل کرے گا اور دماغ تو ٹھیک ہے تیرا بارہ سال بارہ سال انتظار کیا ہے میں میری آنکھوں کے سامنے میرے پاپا کے جس میں بارہ گولیاں تاگی تھی اس نے بارہ گولیوں کے زخم روز خروشتا ہوں اپنے دل پہ میں وہ تیری ممی ہے وہاں وہ تیرے چاچا کا اپنا علاقہ ہے اس کے لیے مجھے اس سے اس کی مان سے بہار میں کارنا ہوں یہ بینہ کی یاداشت بھی واپس آگئی ہے اس پلے کو اسی دن ختم کردینا چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے چلو جلدی 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 چلو جلدی میری سامن چاچا آئیے ہیں آپ آپ بھی کھیلیے ارے یہ کیا بچوں کے ساتھ کھرے گوڑ کھیلتے رہتے ہیں کچھ کام دندہ نہیں کرنا ہے کیا باتائیے نا شاچا باتائیے کیا کرنا ہے ارے یہ ہی پاس میں میرے ایک دوست کی ڈاور کی فیکٹری ہے وہ ہی اسے ملنے جا رہا ہوں چلنا میرے ساتھ ہاں چلیے پر کہاں جانا ہے یہ ہی پاس میں ہی ہے پیلے کماروڑ کے پاس اچھا ٹھیک ہے اب چلیے میں آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ گھر سے نکل چکا ٹھیک ہے پلکوا کے پاس ڈامر فیکٹری ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 ایک ایسی فیکٹری ہے زازہ یہاں پہ تو ایک بھی آدمی دکھائی نہیں دے رہے موسیقی 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 اروین کیوں کر رہا ہے مرگیاว موسیقی 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 کولی ماری دیشنے میرے باپاکو یہاں سانی سے نہیں چھوڑوں گا میں موسیقی ریم مارکل مار دیا ماں لے لیا اپنے پاپا کے قدل کا بدلہ مار دیا اس در اندے کو مار دیا آپ کے گنگار کو بارہ گولیوں کا بدلہ میں نے بارہ تکڑے کر کر لیا ہے ماں مار دیش那个 من هو مار دیشه خون کا بدلہ خون یہ قانون کبھی پرانے زمانے میں سکریے تھا پر اس قانون کے تحت بھی راج دربار کی عدالتوں میں فیصلے سنائے جاتے تھے بے شک اروند کے ساتھ غلط ہوا اسی کے چاچا نے اس کے پتا کا قتل کر دیا قائدے سے اس کیس کو لے کر اروند کو پولیس کے پاس جانا چاہئے تھا اسے انصاف ضرور ملتا لیکن اس نے خود اپنے چاچا کو سزا دینے کی تھانی بے شک اس نے اپنی ماں کو اور اپنے آپ کو انصاف دلوا دیا لیکن خود کے ہاتھ بھی خون سے رنگ دیے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے کیا اروند نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس کے بھوشش کا کیا ہوگا اتنے سالوں بعد اس کی ماں اس سے ملی ہے اب وہ پھر سے بیچاری اکیلی رہ جائے گی کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہزار بار تھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے جنون میں آ کر کیا کچھ کھونے والے ہیں اس بات کا اروند کو احساس تھا اسی لئے اس نے جرم کرنے کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس جرم میں اس کا ساتھ دینے کے لیے مانگی کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا جرم کی نندہ ہم اکثر کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا بڑھاوہ ہم کبھی نہیں دیتے یاد رکھئے کہ جرم کا جواب جرم سے دینے سے جرم گھٹا نہیں ہے بلکہ دو گناہ ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ میں آمیت پچوری آج کی اس کہانی سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی ایک سچی سنسنی خیز داستان کے ساتھ تب تک یاد رکھئے گا جرم اور ہنسا کو دیجئے موتوڑ جواب دیکھتے رہیے کرائی ملڈ ڈرنا ہی میٹھا نہ ہے